ملک میں کمر توڑ مہنگائی سے سب پریشان ہے پیٹرل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں اور پیٹرل کی قیمتوں کے ساتھ اشک اور انوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں بجلی اور گیس کے بلد دیکھ کر شہری سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں دکاندار ہوں یا پھر ملازم پیشہ ریڈی والے سے لے کر دوستو آپ آنکے دیکھیں گے فیضہ خان کو اور اوریا مقبول جان کو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا بڑا کمبینیشن ہے مطلب پاکستان کے اگر ٹاپ پانچ جہادیوں کے نام آئیں گے تو ان دونوں کا تو آئے گا اور فیضہ خان آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو لے کر یہ بک بک کرتی ہے اور اوریا مقبول جان تو انہوں نے تو یہ تک بول دیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ چین بھارت کی تواہی کرے گا مطلب اس طریقے کی باتیں کر چکے ہیں یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو تو دوستو یہ دونوں بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو مہنگائی کا حال ہے پاکستان میں گیس کی سمجھ سے ہے پاکستان میں پیٹرول کے ریٹ مطلب ایسے بڑا رہے ہیں کہ ہر مہینے اب آئی ایم ایف کے دورہ پاکستان کے پیٹرول مطلب چار پانچ روپے بڑھیں گے ہر مہینے ایسا کچھ نیام آیا ہے اور دیکھ سکتے ہو آپ سچویشن کیا ہے پاکستان کا کلوریا مقبول جان کہہ رہا تھا کہ بھارت میں گیہوں ہوتا نہیں ہے بھارت گیہوں باہر سے خریدتا ہے مطلب یہی سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا نالج کیا ہے بھارت نے ابھی گیہوں پاکستان کے رات سے سے افغانستان بھیجا ہے افغانستان کی مدد کے لیے تو پاکستان تو خود گیہوں خرید رہا ہے رشیہ سے تو ان کی حالت کیا ہوگی مجھے لگ رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ ایک دو ٹرک کی دو چار بوریاں تو یہ چورا لیں گے اور ان کو پتا ہے ان کے پاس گیہوں نہیں ہے اور رشیہ کا گیہوں کیسا ہوتا ہے انڈیا کا گیہوں کیسا ہوتا آپ سمجھ سکتے ہو تو دوستو یہ دونوں مرضہ اس ماحول میں آپ ان کی باتیں انجوائے کریں اور پلیس چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے سجاہوں جتے تھے آیا ہے کہ سرکاری داروں میں کام کرنے والوں سے لے کر وہاں سے شروع ہو جائیں زخیرہ اندوزوں تک پہنچ جائیں جس کو موقع مل رہا ہے اوریا صاحب وہ کرپشن کر رہے ہیں یا پھر کہلیں کہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہے اور اس کی برہ سے مہنگائی پریکین تو پر فرق پڑتا ہے تو کیا ہمارا جو معاشرہ رزق حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں کھوڑ چکے ہیں ہم یہ سمجھ لیں یہ تو بہت عرصے سے ہے دیکھیں مثلا سارا جو ہے کہ آج سے تک میں اگر بیس سال سے لے کے اب تک کبھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز بڑی حیرانی ہوگی آپ کو دیکھ کے کہ جو کسان کھیت کے اندر سبتی اگاتا ہے اور جو وہ بیجتا ہے اس میں اور ڈیفینس میں اور گلبرک کے اندر کم از کم دس بارہ گناہ کا فرق ہوتا ہے اگر وہ پانچ رپے کے آلو بیجتا ہے تو یہاں پچاس رپے کے ملیں گے اگر وہ تین رپے کے ٹرماتر بیجتا ہے تو یہاں تیس رپے کے ملیں گے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ سارے کا سارا منافع خوری ہے اور اس منافع خوری کو بنائے طور پر کبھی ایک زمانے میں حکومتیں اور ایڈمیسٹریشن کنٹرول کیا کرتی تھی لیکن چونکہ ایڈمیسٹریشن جو تھی وہ بیروپریسی اپنے تواہ و برباد کر کے رکھتی تھی ہے اور لوگوں کے در منافع خوری کا رجحان اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے جو بندہ ایک بہت بڑے پلازہ کے سامنے یا بہت بڑی دکان کے سامنے چھوٹی سی ریڈی لگا کر کھڑا ہے وہ بھی سمجھتا یہ ہے کہ جتنا یہ پلازے والا رات کو کما کے جاتا ہے میں بھی اتنا کما کے جاؤں گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے اندر جس کا لوٹ مارکہ ایک بازار کریں حالانکہ اس ملک کے اندر میں نے بچپن میں نے ساٹھ پیسٹھ سال عمر ہے میں نے کبھی زندگی کے اندر لاہور شہر میں اتنے پھل نہیں دیکھے تھے کہ ریڈیوں پر لگے ہو مطلب آپ توتے ہیں کہ چند دکانیں ہوتی تھی پھلوں کی آپ اتنا وافر پھل آپ کو نظر آتا ہے آپ کا عراج کی صورتحال اس قسم کی ہے آپ کی باقی چیزوں کی صورتحال ہے ہر چیز وافر ہے لیکن منافع خوری کا رجحان اس قدر زیادہ ہے زخیرہ دوزی کا رجحان اس قدر زیادہ ہے کہ ہم نے تباہ برباد کر دیا اپنے پورے ملک کو اصل مصنع یہ ہے کہ اس کا تعلق کبھی بھی فوڈ آئٹم کا تعلق کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا فوڈ آئٹم کا تعلق اس ملک کی اپنی پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوڈ باسکٹ جو ہوتی ہے آپ کی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی سستہ بے دیکھا لیکن مصنع یہ ہے کہ جو میڈل مین ہے اس نے آس ملک کو تباہ برباد کیا ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں یہ وہ میڈل مین ہے جو سیاست دانوں کو الیکشن نے پیسے دیتا ہے یہ وہ میڈل مین ہے جو ڈیپٹی کمیشنوں کے خرچے اٹھاتا ہے یہ وہ میڈل مین ہے جو پولیس کو رشوت دیتا ہے یہ وہ میڈل مین ہے جو پورے بازار کا اس نے کارباز چلایا ہوا ہے اور اس نے اس کو کرپ کر کر رہتی ہے ہونا یہ چاہیے دنیا میں جہاں کنٹرول ہے کہ مارکیٹ سے فارم سے لے کے مارکیٹ تک براہ راست چیزیں آ جائیں اور یہ ہی بیسیک اسلام کے انظر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے تین سو روپے کی گندم خریدی اور بازار میں لاکہ چار سو روپے کی بیچی کوئی بندہ بیچنے آ رہا تھا اگر کوئی کسان تو اس نے سو روپے سود کمائیا کیا ہے یعنی وہ آدمی لے کے آئے منڈی میں بیچے لوگ سامنے ہوں سامنے آ کے اس کے جو باؤں لگے اس باؤں کے ساتھ سے چلنا چاہیے اصل مستجی ہے کہ پاکستان کے اندر جن کے پاس صرف پیسہ ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب ذمہ دار کا جو کھیت ہے وہ فصل پکنے سے پہلے خرید لیتا ہے کرزہ دے کے اس کو اس کا باغ خرید لیتا ہے اس کے باقی چیزیں خرید لیتا ہے اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ باغ جس سے تو خریدتا ہے اس کا ریٹ اگر اس نے ایک باغ کا ایک لاکھ روپے لگایا ہے تو وہ بازار میں جا کے اس کا پندرہ لاکھ میں بیچے گا اور وہ غریب آدمی جس نے محنت کی ہے جس نے پانی دیا ہے جس نے راتیں جاگی ہیں وہ ایک لاکھ روپے میں گزار کے رہ جاتا ہے اور وہ آج غریب ذکری ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ سب ابھی تو سیچویشن ہے ایک تو یہ بات کہ جب یہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ مافیا جو ہے یہ سرگرم ہے کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے نایاب ہو جاتی ہے اکثر مارکٹوں سے غائب ہو جاتی ہے یہ مافیا سرگرم ہے مافیا سرگرم ہے تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ مافیا کو کنٹرول کرنا کہ سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے تنقید کریں گے تنقید برائے تنقید کریں تنقید برائے اصلاح کریں ان کی نیت جو بھی اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے کے لئے تنقید کے لئے جو مرضی سمجھ لیں لیکن اپوزیشن تو تنقید کرے گی مافیا کو کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا تو یہاں گورنمنٹ اتنی بے بس دکھائی کیوں دیتی ہے آپ کو ساتھ ہی ہے کہ جو عدالتوں میں ریفارمز لائی جائیں اسنا کی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتے ہیں انصاف ملے گا تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہتے ہیں جی ایک بار شفاف الیکشن ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہہ رہے کہ ملک میں صدارتی نظام آ جائے یہی وقت کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو جائے تو ملک بہتر ہو جائے گا ہماری نیتیں بہتر ہو جائے تو کافی فرق پڑ جائے گا میرے خیال سے دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں عوام کے لئے بیناولنٹ ہو یعنی بہتر ہو رہم دل ہو اس کی مثال وہ دیتے ہیں سنگاپور سے اس کی مثال دیتے ہیں وہ چین سے دونوں ملکوں نے کمال ترقی کیا ہے لوگ کو دونوں ملکوں میں جمہوریت نہیں تھی لیکن ان کی لیڈرشپ جاتی وہ نیک تھی اور مخلص تھی ہمارے ہاتھ جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ بھی مخلص نہیں ہوتا اس کو بھی دو مہینے کے بعد الیکشن لڑنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی پارٹی بنا لیتا ہے وہ بھی جلوسوں اور جلسوں سے خطاب کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ لیکوان ہوا سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم تو ایکسورڈ کے پڑے ہوئے ہو تم نے یہاں اس کی ڈکٹیٹر شپ کیوں قائم کی اس نے کہا میں نے بیس سالوں میں یہ ملک بنا دیا ہے اب آپ اس میں اندر جمہوریت نافذ کریں کچھ کریں بہتر ہو جائے گا موزے تنگ نے چین بنا دیا تھا رجمنٹیشن کر کے آج چین کے اندر آپ بے شک سرمایہ داران انظام لے ہیں چین ٹھیک ہے سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مافیا جو ہے یہ مافیا بیسیکلی دنیا پوری میں پولٹیکل پارٹیز کو فنڈ دیتا ہے سو چھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اگر اوبامہ کے پاس نہ ہوتے تو الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا ٹھیک اب ہوتا کیا ہے وہ جس نے چھے ارب ڈالر اوبامہ کو دیے ہوتے ہیں جس نے چار ارب ڈالر سرکوزی کو دیے ہوتے ہیں جس نے چار ارب پاؤنڈ جہاں وہ گورڈن براؤن کو دیے ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں بھائی جان ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ ہمارے مفاد کے خلاف تم ایک بل بھی پاس کر کے دیکھاؤ یہی پاکستان کا حال ہے آپ دیکھیں اگر ساری پولٹیکل پارٹیز کے جلسوں کے چلوسوں کے ان کے آنے جانے کے ٹکٹوں کے خرچے نکالے جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کیسے رکھتا ہے کہ ان کا خرچہ کونٹ رہا ہے آپ کو کاروبار جانتے ہیں کسی کے عام آدمی کہاں کاروبار ہوتے ہیں کہاں اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں بلکل اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے ہیں ان کی پارٹی فنڈنگ چلتی ہے اسی لیے جمہوریت کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے جب پارٹی چھوڑ کے کیوں گئے ہو یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیونکہ پوری پارٹی خریدی ہوتی ہے تو پارٹی جب خریدی ہوتی ہے تو اس کا مضح ہے کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بندہ چلا گیا ہماری انویسمنٹ چلے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تھوڑے وقفے کے لیے چاہے ایک پاکستان کے اندر ایک بناولنٹ قسم کی شخصیت چاہیے کہ جو ان سارے کے سارے مافیات کا کلا کما کریں آپ دیکھیں سسلی میں انہوں نے کیسے کنٹرول کیا وہاں تو مافیا جاتے ہیں وہ سینٹرول بن جاتے تھے شکاگو میں کیسے کیا کپون بغیرہ کو کیسے انہوں نے تباہ پر بات کیا نیو یوک میں کیسے کیا انہوں نے آپ ایک اور بات بتاؤ میں باروی صدی کے اندر تیروی صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر مافیا اتنا سٹرانگ ہو گیا تھا کہ دونوں دو سیجھ لندن شہر کے ہو گئے تھے آدھا ایک پاس تھا آدھا ایک پاس ملکہ برطانیہ سے بھٹا لیتے تھے وہ لوگ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں تمام سینٹرز کو تمام ایم این ایس کو تمام ایم ایم پیز جو اسے تھے ان کو باہر نکال دیا اور ایک سال کے لیے کنٹرول دے دیا انہوں نے وہاں پر ایڈنسٹیشن کو انہوں نے مافیا سے صاف کر دیا آج وہاں کوئی ایم کیوم ٹائپ مافیا نہیں آئے پرنا پہلے وہاں سسلی کے مافیا ٹائپ اصل مسئلہ یہ ہے اس کا حل یہ ہے ایک بہت بڑا بلڈ بات جو کہ بہت ضروری ہے اس ملکلی ٹھیک ہے اچھا اور یہ سب اگر ہم کی موجودہ جو اپوزیشن اس کی بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پی ڈیا میں اتحاد ہیں جسے ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کیا واقعی حکومت کو ٹف ٹائم دے گا اور اپوزیشن ملک میں جو کہتی تھی ہم نے حقیقی جمہوریت لانے کے دعوے وہ کر رہے ہیں حقیقی جمہوریت لائیں گے اس نعرے میں آپ کو کتنی صداقت کتنی جان دکھائی دیتی ہے ان میں سے کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جس کی برت یعنی پیداش جمہوریت میں ہوئی ہو نونلی کی پیداش جمہوریت میں ہوئی ہے ٹھیک باقی ساری پیپلز پارٹی کی پیداش جمہوریت میں ہوئی ہے ذورکار لی بھٹو جو تھا اس کو عیوب خان نے آگے بنایا اس کو ریڈی کہا کرتا اس کو دیار لاکھ نے بنایا کہ کوئی پارٹی آسی مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مطلب یہ ہے 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 موسیقی